بسم اللہ الرحمن الرحیم فون پر نکاح کرنا موبائل پر ایک دوسرے سے ویڈیو کالنگ کر کے نکاح کریں یا ڈائریکٹ کال پر نکاح کریں تو اس طرح نکاح ہوگا یا نہیں فون پر شادی ہو سکے گی یا نہیں ہو پائے گی کیا مسئلہ ہے اور اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ مسئلہ بالکل واضح کر دوں گا مسئلہ اس طرح حل کروں گا کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ بالکل آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا سب سے پہلی بات جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہے تو فتاوہ رحیمیہ جلد مرہات صفحہ نمبر 183 اور فتاوہ محمودیہ جلد مرہ دس صفحہ نمبر 680 کھول کر دیکھ لیجئے گا تفصیلن گفتگو موجود ہے سب سے پہلی بات ویڈیو کالنگ پر نکاح کر رہے ہیں یا کال پر ڈائریکٹ کال کر کے جو ہے لاؤڈ سپیکر کر کے کال جو ہے عجاب قبول کر رہے ہیں اس طرح نکاح کر رہے ہیں اس طرح نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوگا بہت ساری وجوہات ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری شرائط جو ہیں وہ مفقود ہیں شرائط جو ہیں اس میں پائی نہیں جا رہی ہیں چاہے وہ گواہ وغیرے سب سن رہے ہو ویڈیو کالنگ پر ہیں گواہ ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں پھر بھی نکاح کر رہے ہیں اس طرح نکاح نہیں ہونے والا اس سے نکاح بلکل نہیں ہوگا مسئلہ صاف کر دوں گا اُلجھاؤں گا نہیں ابھی وجہ بتاؤں گا کیوں نہیں ہوگا پھر آپ اُلجھتے رہیں گے وجہ سے کیا ہے آپ کو آپ اگر وجہ جاننا چاہیں گے تو نمبر امر موجود ہے کال کر کے وجہ معلوم کر سکتے ہیں لیکن ہاں ابھی آپ کو وجہ بتاؤں گا تو پھر آپ اُلجھتے جائیں گے اصل مسئلہ آپ کے ذہن سے بھٹکتا رہے گا پریشانی ہو جائے گی اس لئے میں صرف مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو اور یہ تو نکاح نہیں ہوگا رہی یہ بات کہ نکاح اگر کرنا چاہیں فون پہ اس کا کیا طریقہ ہوگا اصل میں وہ جو طریقہ ہے وہ فون پہ نکاح کا نہیں ہے فون کے ذریعہ ایک وکیل وکیل بنانے کا سسٹم ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہے وہ وہ اس طرح ہے کہ مثال کے طور پہ لڑکا ہندوستان کا رہنے والا ہے اور لڑکی جو ہے کسی باہر ملک میں ہے مثال کے طور پہ امریکہ میں ہے اور لڑکا چاہتا ہے اس سے نکاح کرنے کے لئے تو اب ایسی صورت میں لڑکی اپنے کسی پہچان والے سے کہے کہ تم میرا نکاح کرا دو پہچان والا یہاں لڑکے کے پاس موجود ہو ذرا اس کو سمجھئے ایک چیز اور سمجھئے اس سے پہلے نکاح کے لئے ضروری ہے کہ دو آقیدین جو آقیدین ہیں دو آقید جو ہیں وہ آقیدین یہ آمنے سامنے موجود ہوں ٹھیک ہے آقیدین لڑکا لڑکی نہیں ہے ایجاب اور قبول کرنے والا ایجاب قبول کیسے ایک کہے گا کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں دوسرا کہے کہ میں قبول کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں جو بھی ہے بھی بتاؤں گا آگے یہ جو ایجاب جو پہلے کہتا ہے اس کو کہتے ہیں ایجاب جو دوسرے نمبر پہ قبول کر رہا ہے وہ کہتے ہیں قبول تو یہ جو ایجاب اور قبول کرنے والے ہیں ان کا آمنے سامنے موجود ہونا سامنے آمنے سامنے نزدیک پورا سامنے یہ ضروری ہے فون پہ رہیں گے اس لئے فون پہ نکا نہیں ہو کیونکہ آمنے سامنے ہی نہیں کال پہ ہیں تو اس لئے اس سے نکا نہیں ہوگا ویڈیو کالنگ پہ تب بھی نہیں ہوگا اس لئے آمنے سامنے موجود ہونا جیسے ہم لوگ ایک دو آدمی ہیں سامنے بیٹھتے ہیں بلکل ایسے ہی ضروری ہے اور دو گواہ اگر مرد ہیں بالغ ہیں مسلمان ہیں دو گواہ وہی سامنے دونوں کی پاس میں موجود ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ان دونوں گواہوں کا ایجاب اور قبول کا ایک ساتھ سننا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے تو اگر دو گواہ مرد نہیں ہیں تو پھر ایک مرد ہو دو عورتیں ہو تب بھی نکا ہو جائے گا تب بھی نکا قابل قبول ہے لیکن بالغ بالغہ ہونا چاہیے مسلمان ہونا چاہیے اور اگر صرف اور صرف عورتیں ہیں تین عورتیں دس عورتیں بیس عورتیں اس سے نکا نہیں ہونے والا ٹھیک ہے تو اب سمجھئے وہاں سے لڑکی کہے کہ تم میرا نکا کرا دو کسی سے کہے کسی پہچان والے سے جاننے والے سے کسی سے بھی پہچان اس سے کہہ دے کہ تم میرا نکا کرا دو اب وہ لڑکی کی جگہ یہ آ گیا اس کا وکیل بن گیا ہے جس کو وہ اجازت دی ہے نکا کرانے کا یہ وکیل اس لڑکے کے سامنے حاضر ہو کر دو گواہ کے سامنے کہے کہ میں فلان لڑکی اس کے اببو کا نام یہ ہے وہ ہے اس کی پہچان یہ ہے اس کا نکاہ میں تم سے کرا رہا ہوں کیا تم قبول کر رہے ہو لڑکا کہے کہ جی میں قبول کر رہا ہوں اب دو گواہ وہاں پر سن رہے ہوں دو گواہ اگر مرد ہوں عورتیں ہوں تو دو عورتیں اور ایک مرد ہوں تو اتنا کم سے کم ضروری ہے اس سے زیادہ ہوں گے تو اور اچھی بات ہے کوئی بات نہیں تو اس طرح کریں گے تو اجاب قبول اجاب کر لیا قبول کر لیا اس طرح نکاہ بالکل ہو گیا فون کے ذریعے بھی وہاں پر لڑکی ہے پھر بھی نکاہ ہو گیا ٹھیک ہے اب سمجھئے اگر وہ جو ہے اس طرح ہوا لڑکا اگر مطلب وہاں سے وکیل لڑکی وکیل بنا دی ہے دور سے اور لڑکا خود اجاب کر رہا ہے کہ میں فلان لڑکی سے اس کا بگنامی ہے اس سے نکاہ کر رہا ہوں کیا تم قبول کر رہے ہو وہ لڑکا کہے جس کا وکیل تھا جو لڑکی کا وکیل وہ کہے کہ جی میں فلان فلان لڑکی ہے اس کی طرف سے قبول کر رہا ہوں اب اس کے بعد قبول کرنے کے بعد وہ لڑکی کو خبر کر دے کہ میں تمہاری طرف سے نکاہ قبول کر چکا ہوں اور تم اجازت دی دی اس کو خبر کر دے جب خبر کر دے وہ کہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ راضی ہے وہ تو خود اجازت بھی دی تھی تو ایسی صورت میں نکاہ بالکل ہو گیا ٹھیک ہے اور ایسا ہی اگر یہ اجاب کر رہا تھا اس کا وقیل وقیل اجاب کرنے کے بعد اس کو فون کر کے کہہ دیتا ہے میں اجاب کر لیا ہوں وہ قبول کر لیا نکاہ تمہارا ہو گیا نکاہ کرانے کے بعد وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں تو بالکل راضی ہوں کوئی بات نہیں اب نکاہ ہو گیا ٹھیک ہے اب سمجھئے اگر لڑکا ایسا ہی کسی کو وقیل بنا دے لڑکی کے سامنے وہ اجاب قبول کر لیں دو گواہ موجود ہوں لڑکے کا وقیل ہو لڑکی ہو اس طرح بھی نکاہ ہو جائے گا ٹھیک ہے مسئلہ بلکل حل کر رہا ہوں آپ کا اسی طرح لڑکا لڑکی دونوں الگ الگ جگہ پہ اور وہ بھی وقیل بنا رہی ہے یہ بھی وقیل بنا رہا ہے لڑکا بھی دونوں اور دونوں وقیل آمنے سامنے اس کا بھی وقیل اس کا بھی وقیل اور دو گواہ کے سامنے اجاب قبول کر رہے ہیں اس طرح بھی نکاہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دونوں وقیل اپنے اپنے موکل کو خبر کر دیں اگر وہ راضی ہو گئے تو نکاح بلکل منعقد ہو گیا ایک چیز اور ہے یہی پر میں بتا دیتا ہوں اُلزتے رہتے ہیں مسئلہ کو لے کر اسی لیے اصل میں اس سے تعلق نہیں ہے موبائل پہ وارس او فیس بک پہ گروپ چیٹنگ کرتے ہوئے کبھی کبھی مزاکن نکاح کر لیتے ہیں مزاکن بھی نکاح ہو جائے گا لیکن دیکھئے گا گروپ چیٹنگ پہ یا کال کنفرنس پہ یا پھر جو ہے ویڈیو کالنگ پہ اس طرح نکاح کرنے سے نکاح ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں کسی وارس اوپ گروپ پہ ایجاب قبول کر رہے ہیں بہت سارے حضرات گروپ میں دیکھ رہے ہیں اس طرح نکاح نہیں ہوگی وہاں جو شرائط ہیں گواہ کا سامنے موجود ہونا ایجاب قبول کرنے والے کا آمنے سامنے ہونا یہ سب پائیں نہیں جا رہے ہیں اس لئے وہ نکاح ہی نہیں ہوگا اور نکاح کا جو طریقہ تھا میں نے وہ بتا دیا ہے آپ کو ٹھیک ہے نئے مسئلہ سمجھ پائیں علماء سے پوچھیں علماء انشاءاللہ آپ کی رہبری کریں گے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق قطع فرمائے آمین یا رب العالمین ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں